پیارے سامین و ناظرین بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بھائی دوست حباب لکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مختصر سا اور بہترین قسم کا عمل اور وزیفہ بتلا دیں پیارے سامین و ناظرین میں آپ کو سب سے قیمتی سب سے مبارک سب سے مجرب سب سے آزمدہ عمل اور وزیفہ بتلا دیتا ہوں میں آپ کو وہ عمل اور وہ وزیفہ بتلا دیتا ہوں جس کے بارے میں ہمیں جہا بجا سنت رسول صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وہ عمل کیا ہے اور وہ وزیفہ کیا ہے اور وہ دعا کیا ہے یہ ایک ایسی دعا ہے ایک ایسا مجرب عمل اور وزیفہ ہے کہ رزق مال دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر نہ دہا لوگا اللہ رب العزت آپ کی نسلوں کو آباد فرمائیں گے اگر اس پر آپ زندگی پر عمل کریں گے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نہ کبھی رزق سے مال اور دولت سے نہ محروم نہیں کریں گے آپ کی اولادیں نمتوں میں پلیں گی یہتنا مجرب تام اور مکمل عمل ہے پیارے سامین وراظرین اللہ رب العزت کا اشاد مبارک ہے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا کہ اپنے تمام معاملات میں تمام امور میں تمام مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے نہ میری مدد حاصل کرو اب ہم صحابہ اکرام کی اور اللہ کے رسول کی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہیں ان پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا وہ فوراں نماز کی طرف توجہ دیتے تھے اب جو نماز کی طرف توجہ دیتے تھے یہ فرض نماز نہیں ہوتی تھی فرض تو ہر صحابی صحابی کیا کہ میں اور آپ نے بھی ہر حالت میں ہر صورت میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے وہ جو نماز کی طرف توجہ دیتے تھے وہ صلات حاجت تھی صلات شکر تھی صلات توبہ تھی ویسے نوافل تھے وہ نوافل پڑھ پڑھ کر اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد طلب کرتے تھے اب ایک ایسی دعا ہے اگر آپ نے نفری نماز میں سنتوں میں اور اگر فرضوں میں اس دعا کو آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت رزق صحت عافیت خیریت کے تمام دروازے آپ اور آپ کی فہمیلی کو پر کھول دیں گے وہ دعا کیا ہے آپ نے وہ دعا دو سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ یا تین دفعہ اس دعا کو پڑھنے صرف سات کلمات ہیں اور ٹوٹل وقت جو سرف ہوگا سات سیکنڈ سرف ہوں گے اللہم مغفر لی ورحمنی وہدینی وجبرنی وعافینی ورزقنی ورفعنی یہ سات کلمات ہیں یہ سات کلمات آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں آپ کو عافیت اور صحت دے سکتے ہیں آپ کی رزق مال اور دورت میں خوب برکتیں عطا کر سکتے ہیں بشرت یہ ہے کہ آپ پانچ وقتی نماز کے احتمام کے ساتھ صلات حاجت اور نوافل پر پر کر اس دعا کا احتمام کریں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگنے والے بنیں رزق کی حلال کمائیں اور کھائیں اور صدقہ حرات دیں اور اللہ کے حضور جتنے بھی ہو سکے اللہ سے راز اور نیاز اور دعاوں کا ایک تعلق قائم کریں آپ کے تمام مسائل خود حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل وزائف کی قدرت سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ